حبیب صاحب یہ جو واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد خواتین میں خوف و حراس پھیل گیا ہے عدم تحفظ محسوس کرتی ہیں خواتین بے چینی خواتین محفوظ کرتی ہیں ان میں میں بھی شامل ہوں ایسے واقعات بار بار ریپورٹ ہوتے ہیں ہر دفعہ الزام عورت پر دھر دیا جاتا ہے نور مقدم والے معاملے پر دیکھ لیں کہا جاتا ہے کہ عورت اس گھر میں لینے کیا گئی تھی موٹر وے والا واقعہ لے لیں کہا جاتا ہے کہ اکیلی سڑک پر سنسان جگہ پر عورت گاڑی کیوں چلا رہی تھی منارے پاکستان والے واقعے پر بھی عورت کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہا کہ اتنے رش میں وہ لینے کیا گئی تھی کیا عورت ذمہ دار ہے سماع واقع کی ایک تو ان سب کو شرم کرنی چاہیے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں دوسری بات جن میں ہمارے مانفورچنیٹر میں ان کے لیے شرم کا لفظ نہیں استعمال کر لے لیکن ہماری پرائیمنیشٹر کو خور کرنا چاہیے اپنی گفتگو پہ کہ ان کی گفتگو کتنی مؤثر ہے اور کیا کچھ ہے دوسری بات ہے مجھے ایک اعتراف بھی کرنا ہے اعتراف یہ ہے کہ میں کچھ عرصہ پہلے تک یعنی آج سے کچھ دس پندرہ سال پہلے تک میں یہ سمجھتا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ بہتری آ رہی ہے خواتین کو جب میں دیکھتا تھا کہ وہ مختلف شعبہ زندگی میں کام کر رہی ہیں میڈیا آ گیا تھا تو میں اس وقت یہ سوچنے لگا تھا کہ شاید اب ہمارے ہاں خواتین کی جو ایک یعنی ان کا مرد سے نیچہ یا کم تر ہونے کا تاثر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور میں نے یہی پہ مجھے ایک سیمنار میں بلایا گیا جس میں بہت سارے لوگوں نے اس طرف بات کی اس طرح کے واقعات کو بنیاد بنا کے کہ پاکستان میں عورت کا مقام جائز نہیں دیا جا رہا تو وہاں پہ میں نے ایک بڑی دھواندھار تقریر کی اور جس میں میں نے بتایا کہ جناب خواتین کا تو پاکستان میں اتنا احترام ہے پاکستان میں یہ ہے پاکستان میں وہ ہے میں نے وہاں پہ تقریر کی تو بڑی لوگوں نے اور ظاہر ہے مطلب ایک سما بن گیا وہاں پہ اس کے بعد آج مجھے احساس ہو رہا ہے جب سے یہ میں نے واقعہ چودہ اگرس سے آن ورڈ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ کیا میں نے وہ سب کچھ کہا تھا تو غلط کہا تھا آج مجھے لگتا ہے کہ ہاں میں نے غلط کہا تھا پاکستان نے کوئی ترقی نہیں کی پاکستان میں خواتین کو آج بھی اس واقعے نے اور اس کے بعد آج جو ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو میں نے بطور باپ میں نے بطور بھائی میں نے بطور ٹیچر میں نے بطور پلیسمن میں نے بطور مولوی صاحب میں نے میرا کوئی بھی جو حیثیت تھی میں نے اس حیثیت کے ساتھ انصاف نہیں کیا میں نے بچے نہیں پیدا کیے میں نے ان کو درندگی سکھائی ہے میں نے ان کو بے شرمی اور بے حیائی سکھائی ہے اس کی ذمہ داری ہم سب کو اور میری عمر کے سب لوگوں کو لینی پڑے گی تک تب اس مسئلے کا حل ہوگا دیکھئے پولیس اس مسئلے کا ایک انتظامی حل ہے ایک نے کیا دو نے کیا تین نے کیا آپ ان کو پکڑیں ان کو سخترین سزا دیں دیکھئے میں اس کو سمجھتا ہوں یہ ٹیررزم ہے یہ ایک مورل ٹیررزم ہے کہ آپ کسی کی مرضی کے بغیر کسی خاتون کو بالخصوص ہاتھ بھی لگائیں اس کی طرف دیکھیں بھی اس کے اوپر کوئی آوازہ کسے یہ ایک مورل ٹیررزم ہے اور اس کے بعد جب یہ مورل ٹیررزم کی سزا ٹیررز جیسی ہونی چاہیے ہم ایک مسلمان سوسائیٹی بھی ہیں ہم ایک پاکستانی سوسائیٹی بھی ہیں جس پہ ہم بڑا فخر کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بار بار ارز کروں جس طرح ہماری ڈی جنریشن ہوئی ہے نلائکی ہم پر جو مسلط ہوئی ہے وہ آج ہماری نلائکی ہمارے اساتذہ میں بھی ہے میں خود کہیں پڑھاتا رہا ہوں ہمارے ماں باپ میں بھی ہے میں خود بچوں کا باپ میں خود ایک بیٹی کا باپ ہمارے بڑے بھائیوں میں بھی ہے میں خود بڑا بھائی ہم سب لوگوں نے نلائکی کا ایک اجتماعی نلائکی کا ثبوت دیا جس کی وجہ سے آج یہ واقعہ ترونمہ ہو رہے ہیں دوسری بات دیکھئے اب ہمیں وزیر اعظم ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کافی لوگ ان کے ہمدرد کہہ رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب کے بیان کو توڑ مرود کے پیش کیا گیا میں اس وزیر اعظم کو ہم نے اس لیے منتخب نہیں کیا تھا کہ وہ ہمیں روحونیت سمجھائیں انہوں نے پچاس سال کی عمر میں تصوف کی جو ابتدائی کتابیں پڑھ لی ہیں یا کسی صوفی کی مجلس میں اٹھ بیٹھ کے انہوں نے کوئی انٹ شنٹ سیکھ لیا ہے ہم نہیں چاہتے وہ ہم پہ آس پائیں ان کے مذہبی خیالات ان کی روحونیت وہ اپنے پاس رکھیں کپڑے کتنے پہننے ہیں چھوٹے پہننے ہیں بڑے پہننے ہیں یہ درزی کا معاملہ ہے اور پہننے والے کا معاملہ ہے ہم نے آپ کو درزی منتخب نہیں کیا ہم نے آپ کو وزیر اعظم منتخب کیا ہے اور وزیر اعظم خود فرما چکے ہیں کہ میں وزیر اعظم بوجہ اہدہ اس ملک کے لوگوں کا باپ ہوتا ہے تو اے اس ملک کے باپ جس نے یہ اعتراف کیا پارلیمنٹ میں کھڑے ہوگے یہ دو بچیوں کی ذمہ داری لہور میں کون لے گا جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے خواتین کو سوچنا چاہیے خواتین کو کیوں سوچنا چاہیے آپ کو کیوں نہیں سوچنا چاہیے آپ کے وزیر اعلیٰ کو کیوں نہیں سوچنا چاہیے آپ کے آئی جی کو کیوں نہیں سوچنا چاہیے آپ کی عدالتوں کو کیوں نہیں سوچنا چاہیے کیا ان کے بچے نہیں ہیں کیا ان کی بچیاں نہیں ہیں کیا ان کی بہنیں نہیں ہیں ہم نے سوسائٹی میں ہر بندے نے یہ ظلم کیا ہے یہ جو اس بچی کے ساتھ ہوا ہے اور یہ جو موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوئی میں نے تو کئی ویڈیو دیکھی ہیں اس واقعے کے بعد بہت سی ویڈیو سامنے ہیں حبیب صاحب اس واقعے کے بعد ہم نے دیکھی ہیں میری بیٹی ہے میری بیٹی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو کیسے لے کے باہر نکلو انہیں شرم نہیں آ رہی یہ پولیس کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے ججوں کا بھی مسئلہ ہے ماف کیجئے گا مجھے یہ ہمارے ججوں کا بھی مسئلہ ہے جب ان کی جب پولیس انہیں لے کے جائے گی تو یہ کبھی کوئی تمثیل نکالے گا کبھی کوئی نظیر نکالے گا کبھی کچھ کہے گا اس فیصلے کے مطابق کبھی کہے گا سی پی سی کے مطابق کیا میرے لیے میری بیٹی کے لیے میری بہن کے لیے میری میری بچیوں کے لیے آپ کے پاس یہ دلیلیں دلیلیں رہ گئی ہیں کہ بھیڑی انہیں بھم بھوڑتے رہے مجھے ماف کیجئے گا اس جذباتی پن کے لیے لیکن بہرحال یہ واقعہ ایسا ہے کہ وہ لوگ وہ بے شرم نوجوان وہ جن کے ماں باپ وہ جو ان کے ماں باپ ہیں نا انہیں انہیں بھی شرم کرنی چاہیے کہ انہوں کن درندوں کو جنم دی ہے ماف کیجئے گا میں اس سے زیادہ بس اس پہ کیا عرض کروں وزیراعظم ممران خان کے جس بیان کی بات ہو رہی ہے اسے یہ تو کہا گیا ساتھ سب کے طور مرور کر پیش کیا گیا بھر ایک موقع پر وزیراعظم نے یہ بھی کہا ایک انٹریویو دیتے ہوئے کہ ریپ کرنے والا اس کا ذمہ دار خالصتاں وہی شخص ہوتا ہے جو یہ حرکت کا ذمہ دار ہوتا ہے جو یہ حرکت کر رہا ہوتا ہے بہرحال کبھی کسی نے سوچا ہے کہ لڑکیوں کے ماں باپ انہیں سکول کیسے بھیجتے ہیں کالش کیسے بھیجتے پھر یونیورسٹی کیسے بھیجتے ہیں چاہے وہ کسی بھی فیل میں نوکری کر رہی ہوں نوکری پر کس طرح سے بھیجتے ہیں کس خوف میں مبتلا ہو کر اپنی اپنی بچیوں کو وہ بھیجتے ہیں کب تک کب تک یہ ملک پر عورت کے لیے غیر محفوظ رہے گا آخر دنیا کو ایسی اس ملک سے کیا دشمنی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ پاکستان جو ہے عورت کے لیے غیر محفوظ ملک ہے دیکھئے آپ نے دو تین باتیں کی سب سے پہلے میں آپ کی کچھ باتوں سے اگری کرتا ہوں کچھ باتوں سے اگری نہیں کرتا سب سے پہلے میں گزارش کروں کہ جو حبیب صاحب کے جذبات ہیں یہ تمام قوم کے جذبات ہیں ہمیں اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے اپنے معاشرے میں اصلاح کرنی چاہیے آج نہیں گزشتہ کل یسٹڈے سے وہ اصلاح شروع ہونی چاہیے اور وہ اصلاح خواتین کے اندر نہیں ہونی وہ اصلاح مردوں میں ہونی ہے ہمارے معاشرے کے تاثب میں ہونی ہے ہمارے کلچر میں ہونی ہے ہمارے گھروں میں ہونی ہے ہمارے سکولوں میں ہونی ہے یہ جو آپ نے دوسری بات کی اور میں سوری وزیر آزم صاحب کی بات کے پرسپیکٹر سے بھی وزیر آزم صاحب جو مرضی کہیں میرے بات کو توڑا گیا مروڑا گیا ہم نے سی سی پیو لاہور کا بیان دیکھا تھا ہمارے سرکاری اہدے داران کو اپنے بیانات کو مہربانی کر کے ہمارے اپنی ان کو اپنے جذبات کی اکاسی میں بیان نہیں دینا چاہیے وہ سرکاری اہدے داران ہیں ان کو آئین کی اکاسی کرتے پر بیان دینا چاہیے جو رائٹس آئین میں موجود ہیں جو پروٹیکشنز آئین میں موجود ہیں وہ ان کے بیانات کی وہ ان کے بیانات میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے سی سی پیو لاہور کا یا پرائم منسٹر پاکستان کا اپنا کیا خیال ہے اور وہ تاثبی ہے یا نہیں ہے وہ ایک سٹیٹ افیشل ہیں تو ان کو تھوڑا سا مہربانی کر کے اس میں انکسکیوزبل ہے یہ بات پاکستان کے اندر خواتین کے خلاف ایسا ایسا خدا انفورچنٹلی ظلم ہوا ہے کہ انسان کے رونٹک کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم ہر ایسے ظلم کے اوپر ہم خواتین کے تمام ملک خواتین کے ساتھ ہیں اور اس کی اصلاح کرنا ساتھ ہے لیکن یہ بات کرنی میرے خیال میں تھوڑی سی غیر مناسب ہے کہ پاکستان دنیا میں خواتین کے لیے سب سے زیادہ یا سر فہرست یا غیر محفوظ ہے یہ بات درست نہیں اور میں اس میں کنڈون نہیں کر رہا ایک لمحے کے لیے بھی میں ان واقعات کو یا اس روئیے کو جو ہمارے معاشرے میں اگزیس کرتا ہے جسے ہمیں ٹھیک کرنا چاہی اسے کنڈون نہیں کر رہا لیکن اگر آپ نمبرز دیکھ لیں اور ایک ایونٹ بھی ہو تو وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہے ایک ایونٹ بھی ہو تو ہم سب کے لیے بہت زیادہ ہے اور پاکستان نے تو ایسی ایسی بربریت دیکھی زینب بچی جیسے کیسز ہیں کہ اللہ معافی دے شاید ساری قوم کی مغفرت نہ ہو اس ایک ایونٹ کی وجہ سے لیکن اگر آپ صرف نمبرز کی بات کریں تو بھارت میں انگلنڈ میں امریکہ میں یورپ میں مختلف جگہوں کے اوپر اگر آپ وائلنس اگانس ومن یا کرائمز اگانس ومن کے نمبرز دیکھیں تو وہ ہم سے بہت زیادہ ہیں بلکہ پاکستان اور میں بلکل بھی کنڈون نہیں کر رہا ان واقعات کو جو ہم نے دیکھے اپنی آنکھوں سے جو ہم روز دیکھتے ہیں اس پہ جتنا بھی ہمیں ایفرٹ لگانی پڑے لگانی چاہیے لیکن یہ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے کہنا کہ پاکستان دنیا میں سب سے غیر محفوظ ملک ہے خواتین کے لیے ہمارے ملک میں خواتین کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے ہمیں اس ظلم کو ٹھیک کرنا چاہیے لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہم شاید سب سے زیادہ غیر محفوظ لوگ ہیں تو وہ ایک کمپیرٹیو بات ہے حقیقی طور پر شاید دروس ہمیں سب سے زیادہ محفوظ ہونا چاہیے ہمیں اس طرف یہ دوسرے نمبر کے سٹیٹسٹکس اٹھا کے یورپ کے یا انڈیا کے اٹھا کے اپنے دل کو اگر دلیلیں تراش کے سکون ملتا ہے تو ضرور لیں ہمیں دیکھئے اصولاً اس واقعے پہ ہونا پتہ کیا چاہیے اگر درد دل ہونا دیکھئے چیف جسٹس آف پاکستان ہے میں ون ایٹی فور تھری پہ ہمیشہ اس بات پہ کنوینس رہا ہوں کہ اس کو صرف سوو موٹو پہ ایک چیز کے لیے انسانی حرمت کے استعمال میں بس باقی اس کا کوئی استعمال نہیں آپ بھائی اگر ون ایٹی فور کے تحت میرا چیف جسٹس مجھے منارے پاکستان میں بیٹھے نظر آئے نا تو مجھے محسوس ہوگا کہ میری بیٹی کچھ محفوظ ہے میرا آئی جی اگر مجھے منارے پاکستان پہ دن رات نظر آئے نا اس واقعے کے بعد چیف منسٹر میرا چیف منسٹر میرا پرائیم منسٹر تو مجھے سمجھ آئے گی کہ میری بیٹی محفوظ ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر یہ نہیں کریں گے جو کہ یہ نہیں کریں گے میں آپ کو بتاؤں کہ سٹیٹ سٹرکچر میں میں تو نالائکی کا سب سے بڑا نشاندہی کرنے والا ہوں نا کہ یہ نہیں کریں گے لیکن میں آپ کیا عرض کروں ایک جملہ گزارش کروں میری ایک بڑے سینئر جد صاحب سے بات ہوئی میں نے ان سے پوچھا ایک دفعہ کہ جب ای پی ایس پشاور ہو گیا تھا یا مول ٹاؤن کا کیس ہوا تھا یا سائی وال کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو کیا کیا مسئلہ تھا کہ ہم عدالت کو وہاں لے جائیں کہ عدالت وہی پہ لگے اسی کمرے میں بیٹھے مقدمہ سنے کہے مقدمہ تو کسی نے مجھے کہا کہ سیکیورٹی کے کنسرنز بہت جائے فبحان اللہ